جب گرمی ہونا تو ہم کہتے ہیں سردیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور جب سردی آج ہے تم کہتے ہیں جناب سردی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ سردی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی تو بہت زیادہ سردیوں میں بھی خیال میں نے اپنی صفائی کی روٹین نہیں چھوڑی تھی ہمارا گھر تھوڑا سا کھل ہے اور تھوڑا سا بند ہے لیکن یہ کہ سردی بہت زیادہ لگتی تھی آج سنڈے ہے اور موسم اچھا ہے کلیر ہے تیز کڑاکے والی دھوپ نکلی ہوئی ہے کپڑے جو ہیں وہ میں نے پہلے ہی کچھ کر لیا تھے کچھ تھے جو میں نے اوپر چھت پہ پہنچا ہے یہ دیکھیں اور آج کی سنڈے تا سب لیٹ اٹھے تھے ناشتہ ہوئی رہا میں نے بنا کے دیا برتن سب کچھ ابھی ویسے ہی پڑا ہے میں نے کہا کہ حضور کی نماز کے بعد سٹارٹ کرتی ہوں سفائی برتن یہاں پہ جاوے نے پانی کھولنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ ہم نے آج پائے جو ہیں وہ بنانے تھے تو بیفور کلیننگ ایسی ہوتی ہے گھر کی حالت پھر سمیٹھتے سمیٹھتے ایک نکتہ آئی کے پوائنٹ بڑا ہی کوئی ٹائم لگ جاتا ہے تو سفائی کرتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آفٹر کلیننگ جو ہمارے گھر کی حالت ہے یہ یہاں پہ سارے برتن جو ہیں وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں ہمیں گرم پانی لاؤں گی تو اسی سے ہی یہ ساف ہوں گے اب پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کچن کرنا ہے یہ سارے سفائی والے کپڑے ہیں دستنگ والے ان کو الگ گرم پانی کر کے مجھے دھونا پڑے گا بچوں کو بھی میں نے ہر وقت لڑائی ہمیں ہر وقت اور یہ ہے ہمارے گھر میں فساد کی جڑ ہر وقت لڑائی کرتی رہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ روتے ہی رہتے ہیں اور زیادہ لڑائی اس کے اوپر ہوتی ہے یہ سنڈے کو یہ کھیلتے ہیں نا جب تو تاب ادر وائز تو اتنے بیزی ہوتے ہیں قرآن پاک، ٹیوشن، سکول، ٹائم ہی نہیں ملتا انہیں یہ گھر میں بہر ہوتا ہے اب آج کل میں اسے منا رہی ہوں کہ بھائی اسکول ایڈمیشن کروانا ہے مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ تو آپ کیا کہتے ہو کہ ماما میں نے اسکول کیوں نہیں جانا کیوں نہیں جانا پانچ چھے پانچ چھے یہ انگر کرتا ہے اسکول کی بات کو بات بدل دیتا ہے کبھی سیدھی بات نہیں کرے گا اور اکثر جب میں زیادہ اسے فورس کرتی تو یہ کہتے ہیں میں بھی بہت چھوٹا ہوں گرم پانی رکھ کے دیں برتنوں کی طرف رکھیں چلو عبداللہ محمد آپ جاؤ کٹنگ کروا کے لاؤ تب تک میں برتنگ ہوں گی اور گھر کی سفائی سفاری ہوں گی آپ لوگ آؤ گے پھر آپ کو نیلاؤں گی چلو ہر سنڈے ہم زو جاتے ہیں آج نہیں آج گھر کا بہت سارا کام ہے چلو جاؤ آج ہم نے بس بزار تک جانے جیدی نے لے جائیں برتن دو دی ہیں یہ دکھا اور کچن بھی ساف کر دیا اب شوور لے کے روم میں جاؤں گی اس میں نے کل میں نے بچوں کی ٹپس پر آئے تھے اس میں نے کل میں نے بچوں کی ٹپس پر آئے تھے تو یہ پھر ایسٹیس پڑھا گیا میں نے کہا کہ آج مجھے ضرورت پڑھ جائے اسی لئے میں نے اس کڑھائی کو نہیں دھویا کیونکہ جو ساف گھی پھر نکالتی اس میں دوبارہ گھی نہیں دالتی کیونکہ اسے سام ٹائم کچھ میٹا بنانا پڑتے ہیں پراتھی وغیرہ بنانے پڑتے ہیں تو گھی جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب کپڑے وغیرہ اتار ہے کٹنگ کے لئے اس کی بس ایک ہی شرٹ ہے اور برامدہ جو ہے وہ ہو گئے ڈسٹنگ وغیرہ اور اس کمرے سے جھاڑو لگائی ہے اب اس کمرے کی باری ہے ماشاءاللہ سے کمرہ جو ہے وہ میں نے ساف کر دیا اور برامدہ جو ہے اس میں سے بھی پانی نکالنا ہے یہ رہا وائپر بچے بھی لگے ہوئے ہیں ہم سب بھی لگے ہوئے ہیں کیونکہ دھوپ کی وجہ سے میں نے کہا کہ کافی ٹائم سے ہم پوچھا لگا رہے ہیں تو آج جو ہے میں فرش دھوں گی سارا یہ دیکھیں ڈسٹ پین ڈیلی میں دھوتی ہوں اس میں بلیش ڈال کے تھوڑا سا سرف ڈال کے پورا پانی کا بھر کے ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد یہ ایسے چمک جاتا ہے سفائی ہو گئی ہے ساری کمپلیٹ یہ دیکھیں اتنا سکون آتا ہے گھر ساف کر کے پروپرلی ایسا سکون مجھے کہیں اور نہیں ملتا یہی وجہ میں گھر میں ہی رہتی ہوں گھر گندہ ہو تو باہر جانے کو دلی نہیں چاہتا ابھی تک یہ کٹنگ کے لیے نہیں گئے آپ جا رہے ہیں گھر کا کام کمپلیٹ ہوا ہے تو میں نے کہا تم لوگ جاؤ آ کے پھر تم لوگوں کو نہلا کے شام کی کوکنگ وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں گھر تو صاف ہو جاتا ہے لیکن جسم جو دعائیاں دیتا ہے نا رات کو وہ ہم کسی سے نہیں شیئر کر سکتے ایون ہزمن بچے وہ بیچارے بھی کتنے تک دبائیں گے کبھی میں پین کلر لیتی ہوں پھر کبھی نہیں لیتی کہ مجھے عادت نہ ہو جائے اور اس صفائی کے بغیر بھی سکون نہیں آتا کیا کریں ہم عورتوں کی زندگی ہی ایسی ہے اسی وجہ سے میں لیس سوشل ہوں میرے کانٹیکٹس کم ہیں میرے فرینڈز کم ہیں لیکن جتنے بھی ہیں الحمدللہ وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں میں فیملی اورینٹڈ بندی ہوں میرا جو زیادہ تر وقت ہے وہ گھر میں بزنس میں اور بچوں میں سپینڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے ایم ریلی گریٹ فل ٹو علمائیٹی اللہ کہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی مصروفیت جو ہے نا وہ مجھے دی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم بوتلوں کا ڈھیر اور اس میں سب سے زیادہ بوٹلز جو ہیں نا وہ ہیں اس سب گول کے چھلکے کی میرے گھر کے بندے بھی ہو گئے ہیں پاگل وہ کہتے ہیں ہم ہی نہیں پتا اس سب گول کونسے باکس میں ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ کونسے باکس میں ہے آج سنڈے ہے تو مجھے بھی سکون نہیں آرہا میں نے کہا چلو انکوئروں لیبلنگ کر دیتی ہوں نام لکھ کے لگا دیتی ہوں سارے باکس پر تاکہ جو بھی کیبنٹ کھولے نا تو اس کے ڈیزائر چیز جو ہے نا وہ مل جائے اس کے لئے میں نے لی ہے یہ ٹیپ سیزر اور مارکر ہیں بچوں کے تو چلیں جی اس کی کرتے ہیں لیبلنگ ان سب کے اوپر میں نے لیبلنگ کر دی ہے اب ان کو میں لگاؤں گی کیبنٹس میں یہ دیکھیں جی کالے چنے خوشک دھنیا سابودانا میتھی کچھ میں السی ہے کچھ میں گلاب کی پتی ہیں دھیر ساری چیزیں ہیں کالے چنے ہیں سفید چنے ہیں گی بورا ہے وہ ہے گری بورادہ ہے بیکنگ پاودر ہے بیکنگ سوڈا ہے میٹھا سوڈا ہے شکر ہے السی ہے تو بہت کچھ ہے آپ بھی اس طریقے سے ارگنائز کر سکتے ہیں چیزوں کو کیونکہ مجھے کافی ٹائم سے میرا بھائی اور ہزبن کہہ رہے تھے چیزوں کا بلکل نہیں پتا چلتا اتنے سارے باکسز ہیں جو ڈیزائر چیز ہے وہ نکال نہیں ہو تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کون سے باکس کو ہاتھ لگانا ہے ہم سارے باکسز اوپن کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج سنڈے ہے آج ہمیں یہ والا کام کر ہی دیتی ہوں آپ بھی اس طرح سے کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں بزار سے لے کے آئے ہیں سودا جس میں ہے پلوں کی پاپڑی بچل کے لئے ہیں آپ کو دکھاؤں نرم کیک اور فروٹ اس کو نکالتی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امرود اتنے اچھے آئے نہیں رہے ہیں بس پھر میں نے دو ہی لئے تھے یہ آپ یہ رہی لو چھوٹے والا یہ رہی پاپڑی اور یہ ہیں سوفٹ کیک جنہیں ہم فروٹ کیک بھی کہتے ہیں میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ میں لے کے رکھتی ہوں جب ٹائم پر میں کھانا نہیں بنا کے دے سکتی تو پھر میں یہ چیزیں دیتی ہوں بچوں کو یہ لے کے جاتے ہیں روم میں ان کو رکھ دوں گی یہاں پر میں نے بچوں کے کپڑے بھی نکال کے رکھے ہیں اب وہ آئیں گے تو میں نے ان کو نہلانا ہے کٹن ہوئی ہے تو بال جو ہیں وہ رات کو ان کو تنگ کریں گے اب سٹرابری کاٹ کے وہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں آدھا سودہ سمیٹ رہی تھی دوسرا سودہ آگیا ہے انہوں نے کہا جی آج ہم نے کھانی ہے سوبت تو یہ چیزیں وغیرہ ساری سمیٹ کے میں تیاری کرتی ہوں سوبت کی انہمین وائز دیکھیں کہ میرے بٹن جو ہیں وہ بھی کتنے زیادہ کٹھے ہوئے ہیں ان کو واش کر کے بچوں کو دیتی ہوں کیونکہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کے لئے سٹرابریز اس طرح سے میں نے نینا واش کر کے کٹ لئی ہیں اب بنانے لگی ہوں میں پہلے روٹیاں کیونکہ گیس چلا جاتا ہے سا سا کٹنگ کریں گے ہم سوبت کے سامان کی کیرہ آیا ہے دہی وغیرہ بھی میں نے مانگوانی ہے رائتہ بنانے کے لئے یہ روٹی کے لئے میں نے پیڑے بنا لیا ہے اسے میں نے پیاز براؤن کر کے ڈالے ہیں مرچیں ٹماٹر سارا مسالہ ساتھ ہی گرہ مسالہ اب چکن کو اس میں فرائی کریں گے اس کو ہینڈ بلینڈر سے بیٹ کروں گی اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے یہ صوبت کی پرپیشن ہو رہی ہے